بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سابودانہ تلفظ میں فرق ہے کچھ لوگ اس کو سابودانہ کہتے ہیں اس کو سابودانہ بھی کہتے ہیں تو یہ مریضوں اور شیرخوار بچوں کے لیے بہت ہی اچھی گزا ہے اور کھانے کے بعد سویٹ کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت آسان طریقے سے بنتا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہماری یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں مزے دار سابودانہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ سابودانہ آپ کو کسی بھی کریانے کی دکان سے مل سکتا ہے یہ دوستو گرام سابودانہ ہے اسے ہم اب بھگویں گے تقریباً آدھا گینٹہ یہ پانی میں بھگویا رہے گا پانی آپ کم یا زیادہ جتنا بھی ڈال دیں کوئی بات نہیں یہ اس کو بھگونا ہے چلے میں آگ جل گئی ہے اس کے اوپر ابھی ہم یہ کڑائی رکھیں گے ڈیڑھ لٹر دودھ ہے اس کو ہم کڑائی میں ڈالیں گے دوستو گرام ہمارا ہگودانہ ہے اور اس دودھ کا اوبلنے تک ہم انتظار کریں گے دودھ اوبلنے کے قریب ہے ابھی ہم اس میں دوستو گرام کینی ڈالیں گے اور اسے دودھ میں مکس کریں گے دودھ اوبل گیا ہے دودھ کے اوبلنے کا خیال رکھیں یہ دودھ کی اوبلی جو ہے یہ بڑی سکت ہوتی ہے یہ برکن سے باہر نکل جاتا ہے تو دودھ جو ہے ہمارا وہ اوبل رہا ہے یہ سابودانہ جس طرح چاول اوبلنے کے لیے ہم ڈالتے ہیں وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دودھ حرکت میں آگیا ہے اوبل رہا ہے تو سابودانے میں جو پانی بچ گیا ہے اسے آپ لائے کر دیں اسے سابودانہ نکال لیں سابودانے کو ہم پکائیں گے جس طرح کے چاول اوبلے جاتے ہیں اس طرح اور خوب اسے گارہ کریں گے اسے آستہ آستہ ہلاتے رہیں تاکہ یہ خوب دودھ میں مکس ہو جائے سابودانہ ڈالنے کے بعد دودھ اوبلے کا اس میں چمچ ہلاتے رہیں اور اسے مزید پکائیں یہ دیکھیں دودھ اوبل رہا ہے اور یہ سابودانہ پک رہا ہے اسے اوبلنے کے بعد مزید دو تین منٹ پکائیں اگر آپ اتار بھی لیں گے تو یہ پتلا یا گڑا آپ کی سواپ دید ہے آپ کی مرضی ہے کس طرح کا رکھنا ہے یہ سابودانہ ابھی پک چکا ہے اسے میں نیچے اتاروں گا یہ دیکھیں کتنا مزید دار سابودانہ تیار ہوا ہے مزید دار سابودانہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزید دار ریسیپی ہے بیماروں اور بچوں کے لئے تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ